دوستو اگر کسی کے پتھری ہو جائے یا پھر پیشاب کی رکاوٹ اگر پیشاب رک رک کے آنے لگا ہے تو اس کے لئے ایک جڑی بوٹی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اتنی سٹیک جڑی بوٹی ہے دوستو ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں اگر آپ کو بھی یہ سمسیہ ہے پیشاب میں جلن پیلا پنے یا پھر پیشاب میں رکاوٹ مسانے میں سوجن ہو جانا اس طرح کی جو سمسیہیں آتی ہیں اور جن لوگوں کو پتھری ہو جاتا ہے چاہیں یوریٹر میں ہو یا کڈنی میں پتھری ہو دوستو دونوں طرح کی پتھری کو نکالنے کا پور چھمتا رکھتا ہے یہ پودا تو چلیے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے اس استعمال کرنا ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا یہ پورا وستار سے آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھنا ہے پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں جو لوگ ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پلیز لائک ضرور کریں اور جن لوگوں کو یہ سمسیہ رہتی ہے ان تک اسے ضرور شیئر کریں وارٹس ایپ کے دورا تو یہاں پر ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپا مار کا پودا اس کو کہا جاتا ہے اس کے پودے کے سب سے بڑے فائدے یہ ہیں دوستو جو بھی اسے نرنتر استعمال کرتا ہے پروشاستر سمبندے جو بیماریاں ہوتی ہیں انہیں بھی ٹھیک کرتا ہے دوسرا فائدہ دوستو اس کا یہ ہے کہ کڈنی کی کسی بھی طرح کی سمسیہوں میں کام آتا ہے اور اس کا جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے اپا مار کا جسے ہم گاؤں کے نام میں اسے چرچٹا بھی بولتے ہیں تو یہاں پر اس کی جڑ آپ کو اکھارنی ہوگی اس کی جڑ کو اکھار کر دوستو خوب اسے اچھی طرح سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو کسی بھی پتھر سے کچل کر اور پانی میں اچھی طرح کھرل کر لیں یعنی کی پانی میں اس کو اچھے سے گھول لیں جو سوتے سوتے بچیں دوستو اس کو فیک دیں اب جیسے ہی اس کا اثر پانی میں پہنچے دوستو آدھا گلاس پانی میں لگ بگ دو سے تین جڑیں آپ گھولیں اس کے بعد اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ مشری کے دانیں ملا لیں اور اسے گھول کر اچھی طرح سے ملا کر اور صبح خالی پیٹ اور راست سوتے سے میں دو بار استعمال کرنے سے پیشاپ کی رکاوٹ پتھری کتنی بھی بڑی سے بڑی پتھری ہوگی دوستو ٹوٹ کر نکل جائے گی اور پیشاپ کی رکاوٹ ہو سوجن ہو یا آپ کے موتراشے کی پتھری ہو یا کڈنی کی کسی بھی طرح کی پتھری ہو پورتہ گل کر نکل جاتی ہے اور جن لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی سمجھ سا ہے تو ہمارا ایک پرسنل نمبر ہے چوراسی چار سو تیرانوے اکیانوے چھے سو چار